ہاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اقرار صاحب کو اپنی ان ٹائگرز کے سامنے بٹھایا ہے اور ان کے لیے ایک مثال جو ہے وہ قائم کی ہے کہ جو صحافی ہوتا ہے وہ حقیقت میں دلیر ہوتا ہے جو دلیر نہیں ہے جو حق کی بات نہیں کر سکتا وہ صحافی نہیں ہے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں یونیورسٹیز میں میڈیا کو اور چالیس سال ہو گیا مجھے بھی صحافت کرتے ہوئے تو میں بھی اسی طرح لڑتا رہا ہوں نائنٹیز میں سفر شروع کیا تھا ان بابوں کے خلاف نوائے وقت میں اور وہ جنگ جب شروع کی تو سنڈے میکزین میں کبھی آپ دیکھئے گا اشتہار چھپا کرتے تھے کالے جادو کے عملیات کے اشتہار چھپا کرتے تھے بڑی جنگ لڑی بہت جنگ لڑی اور آخر کار قانون بنا پنجاب اسیمبلی میں کہ وہ اشتہار بند ہو چکے ہیں وہ نہیں ہے لیکن جب اقرار صاحب کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ہم ابھی بھی جوان ہیں میڈیم چینج ہوا ہے یہ پرنٹ کا دور ہی ہے جو ڈیجیٹل میں آیا جو الیکٹرونک میں آیا میں تو چونکہ پہلے ہی ڈیجیٹل میں آ گیا بہت سارے دوستوں کو پتا ہے کہ جب اردو پوائنٹ لانچ ہوا میں نوائی وقت میں تھا تو ساتھ ہی چونکہ میرے دوست ہیں علی چوہی صاحب تو ان کے ساتھ ہی ایک سفر شروع ہوا پھر جاہاں نوائی وقت چھوڑا کوئی سال بعد تو ڈیلی پاکستان کو جوائن کیا ایگزیکٹیف ایڈیٹر کے طور پر تو لہٰذا ایک وہ سفر بھی شروع ہوا تو دوستو آپ ہمارے بچے ہیں میں بچے ہی کہوں گا دوست بھی ہیں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس بنیاد پر میں ساری زندگی لڑا ہوں آج بھی لڑائی اسی بات پہ ہے کہ بہت سارے سوالات ہوں گے لیکن ایک بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اقرار صاحب پر بھی اتراز کیا جاتا ہے آپ پر بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ صحافی ہیں آپ اپنی حد میں رہیں خبر دینے تک رہیں خبر تک رہیں اور ایک صحافی کے طور پر آپ کا یہی فرض جو ہے وہ ساری عمر آپ کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے لیکن ہم اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتے یہ بھول گیا ہمیں یہ سبق پڑھانے والے بھول گئے ہمیں یہ راہ دکھانے والے بھول گئے ہمیں ڈرانے والے یہ بھول گئے کہ بابا یہ پاکستان تو بنائی صحافیوں نے ہے اس کی تحریک کی صحافیوں نے شروع کی تھی قائد عظم کو سب سے زیادہ تقویہ صحافیوں نے دی قائد عظم نے خود صحافت شروع کروائی یہ لوگوں کو نہیں پتا ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا یہ آپ کی امانت ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قائد عظم خود بھی بہت سارے میڈیا ہاؤسز کے اڈوائزر تھے یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ قائد عظم نے خود صحافت کی بنیاد پر اپنی سیاست کو اور اپنی جد و جہد کو آگے لے کر آئے اور یہ صحافی تھے مولانا زفر علی خان کون تھے کیا وہ صرف خبر دے کر اخبار پرنٹ کر کے خموش ہو جایا کرتے تھے ان کی صحافتی زندگی کا صحافتی زندگی کا ایٹی پرسنٹ جو دور ہے وہ جیلوں میں گزرے ہیں انہوں نے جیلوں کی مار کس وجہ سے کھائی کہ مسلمانوں کی تحریک بنے انسانیت کی تحریک بنے مولانا زفر علی خان کی زندگی کا ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ جیلوں میں گزرا کہ انہوں نے صحافت کر کے اپنی قوم کے اندر شعور پیدا کیا اور پاکستان بنایا قائد عظم کے کہنے پر حمید نظامی صاحب نے صحافت شروع کی اخبار شروع کروایا کہ آپ یہ جہد و جہد شروع کریں گے تو یہ خوابیدہ مسلمان اور یہ جو دن توڑتا ہوا جو انسانیت ہے یہ جاگے گی خبر دینے کے لیے تو نہیں ان کو کہا تھا پاکستان ٹائمز کا آغاز کروایا تو یہ دیکھیں دوسری طرح مولانا محمد علی جہر کو دیکھ لیں آپ نے یہ سب کے نام پڑے ہوئے ہیں یہ خبر دینے والے صحافی نہیں تھے یہ خبر لینے والے صحافی تھے وہ خبر ساتھ صرف ایک ریپورٹر کا کام ہے لیکن جو اس دور کا جو ایڈیٹر ہوا کرتا تھا اصل میں وہ بڑا صحافی تھا جو تیزیہ کار تھا وہی صحافی تھا اور مختصر بات آج کا جو اینکر ہے وہ صحافی ہے وہ تیزیہ کار ہے وہ انیلسز کرتا ہے وہ سوال کرتا ہے وہ سوال اٹھاتا ہے اور صحافی کا اصل کام کیا ہے جو دیکھنا ہے وہی بیان نہیں کرنا جو دیکھتا ہے وہ بتائے اصل میں ہونا کیا چاہیے صحافت یہ ہے کہ آپ رٹی رٹائی چیز نہ آگے کر دیں آپ قوم کی رہنمائی کرنا آپ کا فرض ہے قوم کو صرف راستہ دکھانا آپ کا کام نہیں ہے کہ بابا جی ادھر سے گزر جائیں آپ ہاتھ پکڑیں اور لے جائیں ان کو کہ راستہ اصل میں یہاں سے جاتا ہے تو یہ دین کی خدمت ہو سیاست کی خدمت ہو سوشل ایکٹیوٹی کی بات ہو کلچر کچھ سیدھا کرنا ہو یہ پاکستان میں صحافیوں نے اس کی راہ دکھائی پاکستان کو بنایا اور اس کے لیے بنانے کے بعد بھی قربانیاں دیں یہ جتنے پاکستان بنانے والے صحافی تھے نا بعد میں یہ اپنوں کی سازش کا اسٹیبلشمنٹ کی سازش کا شکار ہوئے اور پھر جیلوں میں گئے